بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کا ایک بادسہ تھا اس نے خوبصورت باز پھال رکھا تھا جس سے وہ شکار کا کام لیا کرتا تھا باز اس کا وفہدار اور اس کے اشاروں پر چلنے والا تھا ایک دین وہ گوم ہو گیا علاش کے باوجود بھی نہ ملا بادسہ نے ملک بر میں ڈنڈورہ پٹوا دیا باز کی تلاش شروع ہو گئی ادھر باز ایک بڑھیا کی جونپڑی میں چلا گیا بڑھیا نہ سمجھا اور جاہل تھی اس نے باز کو دیکھا تو کہاں تو کین نہ سمجھ لوگوں کے ہاتھیں چھڑ گیا ہے جنہوں نے تیرے پھروں کی تراش خراش کی نہ نہ ہن تیرے کٹھے اور نہ تیری تھیڑی چونچ کو سیدھا کیا سو اس نے باز کی چونچ پروں اور نہ ہنوں کو کھاٹ دیا اور اسے بلکل بکار کر دیا بادسہ کے کرندے باز کو ڈنڈتے ہوئے بڑھیا کی جونپڑی تک پہنچا اور باز کو لے کر بادسہ کی حدمت میں پیش کر کے سارا ماجرہ بیان کیا بادسہ بہت رویا اور باز سے کہنے لگا تیرا یہی علاج تھا جو بڑھیا نے کر دیا تو نے اپنے مالک سے جو تیری ہر ضرورت کو بہتر سمجھتا اور تیرا حیال رکھتا تھا داغہ کی اور آج ایسی جگہ گیا جہاں نہ تو کوئی تیری ضرورت کو سمجھتا تھا اور نہ ہی تیرا حیال رکھ سکتا تھا پس زلت تو تیری مقدر ہونی ہی تھی سو ویسا ہوئی سبق باز سے مراد انسانہ اور بڑھیا سے مراد دنیا ہے حقایات رونی جیسا کہ اس حقات کے ایک شہر میں حود مولانا روم ذکر کیا کرتے ہیں ہندہ پیر جاہل این دنیا دانست ہر کے مائل شد بدوے ہور و غمیست جاہل بڑھیا یہ کمینی دنیا ہے اور جو اس کی طرف مائل ہوا زلیل اور بیوقوف ہے اور باز سے مراد حق تعالیٰ کی ذات ہے اب مطلب واضح ہے کہ اگر انسان حسوسا مسلمان اللہ تعالیٰ سے دھاگا کرے اور اس کو چھوڑ کر اس سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے دنیا کی طرف مائل ہو جائے کیونکہ جاہل بڑھیا کی منین ہے تو دنیا اور آہرت میں زلط اور رسوائے اس کا مقدر ٹہرے گی اور انسان اپنے مقام و مرتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المحلوقات اور اپنے حلیفہ بنا کر بخشا ہے گیر جائے گا اہی سے اقبال نے ہدیہ اور شہین کا تصور بھی پیش کیا تھا سب دوستوں سے ایک ادارش ہے کہ اس دنیا کو اتنا استعمال کرو جتنا ضرورت ہو